اسلام علیکم اب یہاں پر واجہ شناسی آئین میں آ جاتے ہیں یہاں کچھ ناؤنز لکی ہوئے ہیں یعنی vocabulary اصل کہتے ہیں شہد کو سات یعنی کھڑی آئینک وحی آئینک جابے یعنی باکس شمے یعنی ممبتی اتر وحی اتر جسے ہم کہتے ہیں اب انہیں کو استعمال کر کے یہاں پر انہوں نے جملے بنائے ہیں جنہیں ہم نے یعنی مناسب الفاظ کے ساتھ فیل کرنا ہے جیسے ہم نے اوپر جملے پڑے جیسے کہ آئینک مان دار اب یہ کیا چیز ہے یہ ہے جابے یعنی دبا یا باکس تو آئینک مان یعنی میری آئینک دار جابے آست باکس کے اندر ہے اصل رو یہ میز آست یہاں آئے گا میز یعنی شہد میز کی اوپر ہے کاغذ زیرے کتاب آست کاغذ کتاب کے نیچے ہے آسو یہ او زیرے سندلی آست یہاں سندلی آئے گا ساؤتی تو رو یہ جابے آست تمہاری گھڑی باکس کے اوپر ہے آتر خوہر من دار کیف آست یہ جو ہے یہ کیف ہے یعنی یہ جو بیگ ہے بیگ کو کہتے ہیں کیف تو آتر جو ہے بیگ کے اندر ہے خوہر کا آتر اب اس کے بعد تمرین نمبر تھری ہے یہاں پر بھی اسی طرح جملے لکھی ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑے ہیں آسا یہ من کجاست میرا جو آسا ہے وہ کہاں ہیں یہاں پر بتایا ہوا ہے تصویر کے ذریعے کہ جابے یعنی باکس کے اوپر ہے آسا یہ تو رو یہ جابے آست تو اس طرح آپ ان کو پہلے دیکھیں گے پھر مناسب جو پرپوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل آپ کریں گے یہ ایک تمرین ہے ہم اس سے آگے جاتے ہیں پیج نمبر فائف پر آئینک ایمان رو یہ میزاس میری جو آئینک ہے وہ میز کے اوپر ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے بھلے یا نا بھلے مطلب ہاں نا مطلب نہیں اب یہاں ایک چوٹی سی گفتگو ہے اور یہاں آیا کی بجائے انہوں نے ڈائریکٹ ایک سینٹنس یوز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے جیسے کہ آئینک ایمان رو یہ میزاس اب یہاں یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ میری آئینک میز کے اوپر ہے یہاں یہ ترجمہ ہوگا کہ کیا میری آئینک میز کے اوپر ہے کیونکہ question mark لکھا ہوا ہے اکثر یہ جملے ہوتے ہیں وہ ریٹن میں آیا کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ ہم spoken پرشن پڑھ رہے ہیں ہمارا گریمرز کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ریٹن پرشن کے ساتھ تو اس وقت ہم اس پر فوکس کریں گے یہ modern پرشن ہے اور modern پرشن کے اندر اسی طرح سے آپ کو جملے آگے جو next books آئیں گے اس میں ملیں گے تو اس کا ترجمہ ہو گیا کیا میری آئینک میز کے اوپر ہے نہ آئینک شما رو یہ کتاب نہیں آپ کی آئینک کتاب کے اوپر ہے کیا میرا جو آسا ہے وہ چیر کے اوپر ہے جی ہاں آپ پر جو آسا ہے وہ سندلی کے اوپر پڑا ہوا ہے اب یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلاسی خود گفتگو کو نہیں یعنی ہم کلاسی کے ساتھ آپ یہ گفتگو کریں کیسے کرنی ہے کہ ایک جملہ آپ پڑھیں ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ پڑھیں کتاب حسن رو یہ میز آس کیا حسن کی کتاب میز کے اوپر ہے جی ہاں حسن کی کتاب میز کے اوپر ہے ساتھ امان رو یہ میز آس کیا میری گھڑی میز کے اوپر ہے بھلے ساتھ شما رو یہ میز آس ہولے زیر سندلیہ � کیا تولیہ شر کے نیچے ہے نا ہولے امان رو یہ سندلیہ نہیں میرا تولیہ شر کے اوپر ہے آئینہ کے پید زیرِ کتاباس کیا والد کی جو آئینہ کے پید رو یہ کتاب نہیں ان کی جو آئینہ کے پید رو یہ کتاب ہے یہاں پر انہوں نے ایک اور کاری گروہی یعنی ایک چھوٹی سی گفتگو دی ہوئی ہے جو کہ ٹیم ورک ہے کاری گروہی مطلب ٹیم ورک یا کلاس ورک کہہ لیں تو اس گفتگو کو آپ پڑھیں گے اور لاسٹ میں کچھ جملے ہیں جن کو انہوں نے خالی رکھا ہوا ہے آپ یہاں پر جو تصویر میں نظر آ رہی ہیں آپ کو چیزیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس گفتگو کو مکمل کریں گے